سب کو بہت اسلام بلکل یہ کافی زیادہ سیریس کنسرن ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ لاہور جو ہے ایک بہت بڑا سٹیک ہورڈر ہے ایس فار در ویورز کنسرن بڑی ٹھک تھاک قسم کی ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی ڈیویٹ ہونا شروع ہوگی ہے کل فرنچائزز کی اور پی سی بی کی بھی میٹنگ ہوئی بلکل اس میں انہوں نے بات کی کہ ہم ٹونٹی فائیو لیک تک ہاف پیمٹ ہم کر دیتے ہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن انہوں نے فلیکسیبیلیٹی شو کی پنجاب گورنمنٹ نے باٹ پی سی بی اور خاص طور پر فرنچائز جو مالکان ہے وہ کہہ رہے ہیں فرنچائز مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کنٹینوسلی لاؤس میں جا رہے ہیں جب سے یہ پی ایسر چال رہا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ لیگر یہ ہائی کورٹ میں بھی ایشو کو لے گئے تھے کہ ہمیں اس میں ایسر فننیشلی کوئی بینیفٹ ہو نہیں پا رہا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم کچھ پے کرنے کو تیار نہیں ہے اور پی سی بی کا بھی سٹانس یہی نظر آیا کہ ہمارے پاس اس کو دینے کو کچھ نہیں ہے اب اس میں دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ لاہور کی ٹریفک چوک کری جا رہی ہے کیونکہ کلمہ چوک آپ کا جو ہے اس کی انڈر کسٹرکشن ہے سیکنڈی اس کا ساتھ پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے جو فننیشل کے لحاظ سے فرنچائز آنر جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیک ٹیکشن لیے ہوئے ہیں وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے جو کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں اب اس میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایک سجیشن یہ آ جائی ہے کہ یہ دو میچز کروائے جائیں آج اور کل کا اور پھر فائنل کو کروا دیا جائے کچھ کا معنی یہ ہے کہ پلی آف کے میچز کو کروا دیا جائیں دو تین میچز کو کم کر دیا جائے اس طرح کی سجیشن چاہ رہی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اٹلیز پلی آف اور فائنل تو لاہور میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا لاست دو سیریز لاہور میں نہیں ہو سکی نیوزیلینڈ کی بھی اور انگلینڈ کی بھی اور میرا خیال ہے اس میں ازار باجوہ صاحب بھی اپنا پوائنٹ ایڈ کریں گا اور اپان براول فنڈی کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں دونوں کے لحاظ سے یہ بات کی جارہی ہے تو یہ اماؤنٹ جو ہے بیسیکلی یہ پیسوں کی جو پرابلم آرہا ہے یہ فوڈ اللاؤنس کا ہے سیکیورٹی کا ہے اور میلی لائٹس کا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنشل آپ نے آپ نے یہ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے پروٹوکول پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ پیسے تو جائز ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ پہلے پاس میں یہ پنجاب گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دیتی ہے سندھ گورنمنٹ اس میں 30 کروڑ کے اندر سب کچھ کروانے کو تیار ہے یہ دیفنیٹلی ایک افسوسناک بات ہے جو بی سی بی اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان اس ٹیم جو ڈیڈ لاک ہے پنجاب گورنمنٹ کی کنسرنز بھی والد ہیں جو اس طرح سٹیٹ گیس کا پروٹوکول انہیں دیا جاتا ہے اور اس کے تحت بلو بک کا کوٹ فالو کیا جاتا ہے اس میں آپ نے ان کو وہی ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے جو آپ سٹیٹ گیس کو دیتے ہیں اس میں فوڈ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے اور جو ان کا روٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے لائٹس لگوانی ہوتی ہیں پیچ بک کروانا ہوتا ہے تاکہ گاڑی وہاں تیزی سے گزرے اور کوئی بھی کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور فول پروف سیکیورٹی پروائیٹ کی جائے تو دیفنیٹلی اس کی نیچرلی کاؤس بھی ہیں اور وہ بیر کرنے کے جو بھی کرنے ہمارا ملک میں ایک صورتحال ایکنومک پوائنٹ ویو سے بھی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی رسٹکشنز ہیں تو شاید پنجاب گورنمنٹ اتنا زیادہ شولڈر بلنگ نہیں ہے کرنے کو تو دوسری طرف جو پی سی بی اور فرنچائزز کا concern بھی والد ہے کہ وہ ٹاکسز پی سی بی کہتے ہیں کہ ہم آلیڈی ٹاکسز کے مد میں گورنمنٹ کو کافی پے کرتے ہیں اور فرنچائزز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لاؤس میکنگ وینچر ہے فر آس تو امید کی ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں کوئی مدوے ریچ کریں گے کیونکہ اگر پنجاب میں کرکٹ نہیں ہوتی تو that is not only a loss for fans of lahore and rawalpindi but it's also a loss for جوز اجائنگ areas راولپindi میں اٹک سے چکوال سے جیلم سے even اب مرٹوے بن گیا تو میاں والی سے پشاور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں کرکٹ اسلامباد سے دیکھنے آتے ہیں اور lahore میں جب میچز ہوتے ہیں تو گجرہ آمالا شکھوپورا ننکانا کسور سیالکورٹ گجرات فیصلہ باد even ان ایریہ سے بھی لوگ میچز ایک نے آتے ہیں تو امید ہم بھی کرتے ہیں کہ ان کا پس میں جو دیڈلوک ہے for the sake of cricket for the sake of fans وہ ریزول ہو جائے in an amicable manner اب پھر بھائی آپ ضرور پتیز بتائیے بلکل اچھا وزیر اعظم نے بھی شوئے وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ فل سپورٹ ہے ان کی پی سی بھی کی طرف تو آپ کیا کہتے ہیں اس ڈیڈلوک کے بارے میں اچھا میں تو یہ دوارہ پیشن ترو کروں گا ارفان ارفان کو سلوشن ہے اس چیز کا یا سلوشن کو مل جائے گا یا نہیں ملے گا آپ تو ریپورٹنگ بہت چیز کرتے ہو شویب بھائی اس میں دو چیزیں ہیں ابھی تو کنسنسس یہی کیا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کچھ پیمنٹ پی سی بھی بھی کریں اچھا الٹیمنٹ سلوشن اگر میں بات کروں تو دو سار سترہ میں میں نے ہیٹھی صاحب کو پرپوزل دیا تھا کہ آپ کے کذافی کے اندر آپ ایک ہوتیل بنائیں فائی سٹار جگہ آویلبل ہے آپ کو پتا ہے کہ کذافی کے ایریا کو اگر آپ دونوں گیٹس کو کورڈن آف کر دیں گیٹس بند کر دیں تو وہ پورا ایریا آپ کا سکیو رہتا ہے اور پرٹیکرن ایریا میں نے یہ سجیشن دیتی تقریباً کوری آج سے پندرہ سال پہلے پندرہ ی بیس سال پہلے یا میری آواز اکواری پی اس کو بند کریں تو پندرہ سے بیس سال پہلے میں نے یہ دیا تھا کہ سکیورٹی ریسکو مینمائز کرنے کی آپ اکیڈیمیز کو آپ اکیڈیمیز کو مسمار کر کے اس کی جگہ اکیڈیمیز کی ایک نیٹ ایریا چھوڑ دیں باکی آپ اپنے ہوتیل اپنے بینکوٹ آلز اپنا کر لیں لیکن کچھ میرے دوستوں نے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا پھر سے آپ ایک دستہ انگیز کا دماغ نہیں کام کر رہا الانکہ میں کہہ رہا تھا کہ بزنس وینچر اس کو دھونڈ لیا جائے اس بزنس وینچر میں کیا ہوگا کہ یہی سے دنیا کی اگر آپ دیکھو دنیا میں ابھی ایڈلیڈ اوول تھا ایڈلیڈ اوول میں راستہ بناوا ہے ایک ترین گراؤن سے شادیاں ہو رہی ہیں فنکشن ہو رہے ہیں موسیقل لیڈنکز ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہہ دیا جی کہ اس کا دماغ نہیں کام کرتا اب آپ فرفان بھی یہی بھات کر رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے بلکل اجیشو بیش میں ہنسلی ای ٹھنک پرانیسٹر صاحب نیز تو سٹپ ان بی ویری ہنسٹ و دینا یون کو سٹپ ان کرنا چاہیے اس معاملے کو سٹی صاحب کو لے کے جانا چاہیے وزیراعظم تاک وزیراعظم سے پرمیشن لے کے اور پنجاب گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا چاہیے یا پی سی بی کو اگر چار پیسے لگانے پڑے تو ٹرنامیٹ شفٹ نہ ہو پی سی بی پیسے جنن چاہ رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ کھڑی ہوگی ہیں یہ پی سی بی پی سی بی پی سی بی آج مچ ہے پیلا لاہور میں تو اون کرنا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو پورے مول کو نجم سیٹی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کو رسولوشن ڈوننا چاہیے بلکل بلکل آپ ٹھیک کیا رہی ہیں اور میں اگری کرتا ہوں ارفان کی بات سے باجوا کی بات سے اگری کرتا ہوں بہت بہت دوئے بہت دوئے بہت دوئے اور آر ویکنڈ پہ میچ آپ نے نہیں رکھے اس میں دونوں ریزن میں نے جیسے بتائی نا سب سے بڑی لاہور میں جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ لیون میچس رکھے پنڈی میں بھی لیون ہے نائن رکھے گے ملتان میں اور لاہور میں بھی نائن لاہور میں کم میچس کی سب سے بڑی ریزن یہ ٹریفک ہی رکھی گئی اور ویکنڈ پہ نہ رکھنے کی وجہ بھی یہی رکھی گئی کہ اس میں ٹریفک کا پرابلم بہت سویئر ہو جاتا ہے کیونکہ روٹ جو جنرل پبلک کا گلبرگ میں انٹرس ہے وہ کذافی کا روٹ یوز کیا جا رہا تھا اور ویکنڈ کہہ رہا ہوں یار میں اسے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں میں تو کون سا راش ہونا ہے میں وہی بتارو سر لاہور میں زیادہ راش ہوتا نا ویکنڈ پہ سکاری دفتر تو بند ہیں سب چھول بند ہیں لاہور یہ سہر کے لیے ضرور نکلتے ہیں ویکنڈ کو انجوائے کرنے کے لیے شویب بھائی ادھر تنڈینسی ڈیفرنڈ اسلامباد کی ڈیفرنڈ اور لاہور کی ہماری ایرخان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور میں ویکنڈ پہ لہوٹ شڑکوں پہ کافی آجے وہی میں بات کر رہا تھے تو وہ پر ایتر آ جائیں گے سٹیڈیم آ جائیں گے بات سنو روٹی تو بات میں کھا لیں نا پہلے مہج نہیں کرنے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ویکنڈ کون چھوڑتا پی اے سل کے درمان رو بات فیکچر کس نے بنایا ہے کون سا آئین سٹائنے اس نے فیکچر بنایا ہے کہ ویکنڈ ہے مہج نہیں کرنے اس میں فرنچائز آنر اور پی سی بی کے کام کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اینی کے ساتھ بنتا ہے اور اس میں شیو بی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو انکلائنڈ ہیں یا پی سی بھی اپنے ڈسیئن میکنگ کے اندر وہ فرنچائز کو ناراض نہیں کہہ رہے کسی بھی پوائنٹ ٹی اوپر کیونکہ جب سے وہ لاس رجیم جو تھی رمیز راجہ صاحب کے ساتھ کافی سیریس ٹانس تھا اور وہ ہر چیز کے اوپر اور وہ اپنی مردی کرتے تھے تو فرنچائز آنر بڑے سوئر قسم کے ان سے ناراض تھے اسی وجہ سے یہ میٹر ہائی کورٹ میں کیا کرتے تھے وہ جس جب بھی کوئی آتا کیا کرتے تھے جی میں اسی طرف آرہوشو بھی کہ جب بھی وہ کوئی ان کو چیز کے فنینشل کا سب سے بڑا مسئلہ آیا جب شیر تھا وہ کم دیا جا رہا تھا سب سے پرابلم تو یہ آیا اور ہائی کورٹ نے پھر اسٹرکشن پی سی بھی کو دی کہ آپ فادر فگر کا بڑا ہونے کا رول پلے کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر معاملے میں کوٹ انٹروین کر رہی ہے آپ کس چیز کا رول پلے کر رہے ہو آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کے مسائل سنیں ان کے concern جو ہیں جو grievances ہیں یہ جنون ہیں ان کو ڈرس کریں فرنچائزی آنرز کو آپ اکومنڈیٹ کریں بکوز یہ بات تھی کہ عرفان کی